اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ لوبیا فرائی لوبیا کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے پاکستان میں سے لوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو انگلیش میں ریڈ آئی بین اور انڈیا میں اس کو راجمہ کے نام سے اور پشار میں اس کو کلول یا کرخے کے نام سے جانتے بہتی مزے کا ہوتے بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ آسان طریقے سے مزے کی ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ ہم نے پانسو گرام آدھا کلو یہ لوبیا ل دیجئے گا سستہ بھی اور اس کا ٹیس بھی اچھا ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بیگو کے رکھنا ہے دو گھنٹے بعد تو دو گھنٹے بعد آپ کو لگے گا اس کی سکن اکٹھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے اس کو گئی ہے اسے ہم پریشر ککر میں اس کو ہم وائل کریں گے یہ افغان میڈ اس کو دیکھ بخار کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کے ساتھ اس کا پانی ہم نے گرا دیا ہے دوسرا ہم نے پانچ گلاس ایک لیٹر ہم نے اس میں مزید پانی ڈالا اس کے ساتھ ایک کانے والا چمچ ایک ٹیبل سپون نمک یہ شامل کریں گے اور دوستو اسے ہم تقریبا یہاں پہ اس میں اس پریشر ککر میں بیس سے پچیس منٹ لگیں گے جو دوسرا پاکستانی والا پریشر ککر ہو اس میں تقریبا تقریبا تیس منٹ میں یہ گل جاتا ہے بوائل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ بوائل کریں گے اس کو ہم رکھیں گے چھولے کے اوپر افغانستان کا یہ پریشر ککر ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ آپ نے رکھ لینا ہے بیس سے پچیس منٹوں کے لیے آپ اپنے پریشر ککر کے حساب سے ٹائمنگ چک کر کے دیکھ لیجئے گا اس کو ہم نے یہاں پہ چھولے کے اوپر چھڑا لیے دوسری جانب جو اس کا تلقہ ہے وہ ہم بنائیں گے تب تک تو یہاں پہ ہم نے دو سو ایک سو ساٹھ گرام گی لیا ہے دو تہائی کپ ہم نے گی لیا دے کپ سے تھوڑا سا زیادہ اور دو عدد چھوٹے سائز کے پیاز باریک باریک ہم نے کٹ لے بالکل ایک دم باریک باریک اور پیاز ہم نے یہاں پہ گی میں ڈال دیا اس پیاز کو ہم نے گولڈن ڈارک گولڈن کلر ہونے تک یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے فرائی کریں گے یہاں پہ دوستو اس کا کلر ہو گیا ہے چینج گولڈن ہو گیا ہے تب تک ہم نے اس کو تقریباً چھ سات منٹ پکایا تھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس میں شامل کریں گے ٹیماٹر تو تین عدد درمیانے سائز کے میڈیم سائز کے ہم نے ٹیماٹر لیے ٹیماٹر کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہے ٹیماٹر بھی یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کیے اس کے ساتھ ہی کٹا ہوا لیسن یا لیسن کا پیسرو ایک کانے والا چمچ ایک ٹیبل سپون آپ نے لیسن اسٹیج پر شامل کرلینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے مسالے سب سے پہلے نمک آدھا ٹی سپون عدی چھائی والی چمچ ہم نے نمک شامل کیا ہے دنیا پاورڈر جو ہے یہ ایک چھائی والی چمچ ایک ٹی سپون اس کے ساتھ لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون ایک چاہی والی چمچ اور حلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون آدھا چائے والی چمچ اس کے ساتھ ہی زیرہ پاورڈر یہ بھی ایک چائے والی چمچ اور سب سے آخر میں ہم ڈالیں گے کٹی مرش ایک چائے والی چمچ تو دوستو یہاں پہ ہم نے جو نمک تھا آدھا ٹی سپون ڈالا ہے ایک چمچ ہم نے پہلے بوائل جب اس کو رکھ لیا تھا کلول کو لوبیا کو تب بھی ہم نے اس میں ڈالا تھا یہاں پہ دوستو آدھا کپ تقریبا اس مسالوں کے ساتھ ہم پانی شامل کریں گے آدھا کپ پانی تاکہ ہمارے مسالے اس میں جل نہ جائے اچھے طریقے سے پک جائے اس کو دوستو یہاں پہ آہستہ سلو فلیم پہ تقریبا تین چار یا پانچ منٹ کے لیے ہم نے رکھا تھا اور چار پانچ منٹ بعد آپ نے کور کو اٹھا لینا ہے اور اس ٹرماتر کو اس کے ساتھ پیس لینا ہے تاکہ ٹرماتر اچھے طریقے سے میش ہو جائے اور دوستو اس کے ساتھ ہی اب یہ بہت زبردست ایک یونیک قسم کے ٹیسٹ کے لیے کسوری میتی ڈرائی میتی تقریبا دو یا تین چمچ آپ نے جو چھوٹے چمچ ہوتے کانے والے چمچ دو تین چمچ آپ نے دو تین ٹیبل سپون آپ نے کسوری میتی کا شامل کر لینا ہے ایک دفعہ پھر سے تقریبا دو تین منٹ کو اس کسوری میتی کو اس میں بکا لیں گے یہاں پہ دوستو ہمارا تلکہ ریڈی ہوگی اس کے نیچے ہم نے چولے کو بند کر لینا ہے اور دوسری جانب ہم یہ اپنا لوبیا چھک کریں کہ لوبیا مارا کیسا ہے تو لوبیا کو تقریبا 22-23 منٹ ہو گئے تو یہ کنڈیشن ہے ماشاءاللہ بلکل ایک دم پگ گئے بلکل گل گئے لوبیا مارا تو اس کو ہم لوبیا کو نکالیں گے اس کا جو پانی ہے اس کا جو پانی ہے توڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے بکایا زیادہ پانی اس کا شامل نہیں کریں گے پانچ گلاس ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا آدھا پانی تقریبا خوش ہو گیا آدھا پانی اس میں رہ گیا تو سارا لوبیا ہم اس تلکے میں پلٹا لیں گے اور دوستو یہاں پہ اس میں توڑا سا جو اس کا پانی ہے جو اس لوبیا کی یخنی ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے توڑا سا اس کو مکس کریں گے اور یہ کچھ پانی ہم نے پہلے ڈالا تھا کچھ اب بھی ڈالا ہے جتنا آپ کو پسنے اتنا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تقریبا دوستو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ بکا لینا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ جو لوبیا ہے فرائی لوبیا ہے بلکل تیار ریڈیو ہونے والا ہے اور دوستو اس سٹیج پہ آپ نے چولے کو بلکل آہستہ کر لینا ہے ایک دم سلو کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ہارا دنیا اور جو سبز مرچے بلکل باریک باریک کا ٹھوی یہ آپ نے اس کے اوپر ڈال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے چولے کو بند کر لینا ہے اس کو اوپر کور کر لینا ہے تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا فرائی لوبیا ہے بلکل کانے کے لیے ریڈیو لذیذ سب کا پسندیدہ آسان طریقہ کار اس طریقے سے بنائی ہے انشاءاللہ یاد رکھیں گے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ڈیلیشس ہوتا ہے کم خرچ میں اور تقریبا بارہ تیرہ لوگ کار سکتے اتنا سارا دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھا آگئی ہوگی ریسپی اچھی لگی گی پھر بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے چینل پر نئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اگلی ریسپی تک اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ